بہت بہت سلام آپ کی موجودگی میں کچھ بھی کلام کرنے کی اکسار قطاع بھی رہتا ہوں لیکن مقصد پیام حسین اور اس سے زندہ ہونے والی اکسار حسینی جسے اکسار آشروہ بھی کہا جاتا ہے حیث تو میں اپنے ناجوان بھائیوں کے ساتھ شرح کرنا چاہوں گا کہ عزیم و شان قربانی کا مقصد تھا کیا اس حسین میں آئیے آپ کو امام صحیح پوچھتے ہیں کہ ان کی پیام کا مقصد کیا تھا کہ آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے دفعے مبارک پر محمد بن حنتیہ کے نام ایک بہت سے نامہ لکھا اور اس نے یہ لکھا کہ میں باقی ظالم اور مقصد بنکہ نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میرا مقصد اپنے جلد نانا جان کی امت کی اصلاح کرنا ہے اس اصلاح کیلئے واحد طریقہ عمر بن معروف و نینہ منکر اس کا طریقہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہچال ہے تم میں صرف ایک امت لوگوں کو دعوت خیر دے گی عمر بن معروف و نینہ منکر کری حدیث کی روشنی میں عمر بن معروف و نینہ منکر اسلام میں اللہ پر ایمان لانے اور آپ اس نے چلائی رہنے کے بعد تیسرا فکر سے بڑا فریضہ ہے عمر بن معروف و نینہ منکر عمر بن معروف سے مراج وہ چیزیں ہیں جو پہچانی گئی ہو اور منکرات سے مراج وہ چیزیں ہیں جو سے چھوڑا دیا گیا ہو معروف کی سناف اور منکرات سے انکار کیلئے انسان کے پاس جو پہلی سوچ ہے وہ سوچ ہے وہی تین چیزوں سے اللہ نے انکار کر دیا وہ منکرات ہیں تین چیزوں کو قانونی طور پر رسمی طور پر خیشان لیا گیا وہ معروفات ہیں دوسری سوچ آپ کی عقل ہیں اب اگر ہم ایک فیرس بنا لیں جس میں وہ تمام چیزیں لے آئیں جو وحی دین اور عقل کے نظری قابل قبول ہو تو ایک لنگی فیرس سامنے جاتی ہے اچھو کنی بھی مثلا ادارت کا ان کرنا محروفات میں بیتے ہیں ادارت کا ان کرنا محروفات میں بھی کرنا مذہوموں کی مارک کرنا بیٹاروں کی مدد کرنا نماز ہو جا حد سکات انتا معروفات ہیں تک کہ منکرات کی فیرس میں زون کرنا بہت کرنا نماز نہ پڑنا حرام کام کرنا وغیرہ چسرے کی برے اعمال ہیں انتاں منکرات میں شامل ہو جاتے ہیں زندہ اور مردہ معاشرے میں پر ہوتا ہے انسانی معاشرہ یعنی ایبداع یعنی values کا تحت retali في حدیث من ہے انسان کی موت تین داراتی ہوتی ہے برنن کی موت روح طور پر ESO علاویٰ کی Sa depende انسانی ل segmentations جوAwamyoo Life بدنن بذن کی موت تا اسراعیت قوم께 نقائل نور بنوستب ہوتا ہے روح اور دل جب ذکرہ خدا سے داالچہ ہو جائے تو اور دنیا الال کے المشارے میں stabil ہوں جائے تو یہ روح اپنس کی موت ہوتی ہے اور یہ کبھی کبھی منزلیں انتداز تک بہتا دیتی ہے یعنی جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے جیسے جدید اور مرتد کے لیے مرتد کو قتل کرنا واضح ہے اس کو قتل کا حکم ہے کیونکہ مرتد کی جو مرتد روح ہوتی ہے اس پر کافن یعنی بڑھو بھیلتی ہے اور وہ لوگوں کو کافل کافل بناتی ہے اور شیئر کرواتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے مرتد کا کوئی علاج نہیں ہے جس میں لوگ عبادت تو انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو دل جو ہوتے ہیں وہ مرتد ہو چاہتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں ٹوٹلی ڈیٹ میں نے کہا کہ ہوتے ہیں ایسا روٹین کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیوں کر رہے ہیں وہ کسی کو نہیں بتا جب اس کی سب سے اس روڑات حصال تو اس کو کی ہے کہ جب امام حسین مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو رہے تھے جا رہے تھے تو ساری عمت ہی مہاں کے سب مسلمان تھے جب احنام پہن کے رہت مہاں کی طرف روانہ ہو رہے تھے مہاں کی طرف روانہ کی طرف روانہ کی پیار تھے مگر امام حسین نے احنام کو خود دیا کیا وہ دیکھ رہے تھے کہ احنام شریعت پر عمل پیرا ہونے کے باوجود ایک آسے کا فاجر یزید شرابی ہے جو منکرات اور معروفات کو ملا رہے اس کو برداش کیے ہوئے ہیں اور اس کو ابن سے قبول کیے ہوئے ہیں اور امام حسین جو عمت کی اصلاح کیلے نکل رہے تھے ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھے کیونکہ امت مرد چکی دیتا ہے وہ انسانی معاشرہ جو ہے اس وقت کا مرد چکا تھا بلکتا ہے امام امام امت کو برا رہے تھے لیکن یہ لوگ اپنے دین کا بہانہ دیکھے حچی ادایی کا بہانہ بنا کر امام امت کے ساتھ نہیں جا رہے تھے انکار کر رہے تھے امت زندہ ہوتی تو فاصلت اور شرادی کی کیا مجال کیا جرت کے وہ بل سر اقرار آجاتا اقتدار یعنی ویلیوز اقتدار یعنی پاور اس کی جنگ میں فرح ہوتا ہے امت زندہ ہونکر کے ذریعے سے قیامِ حسین کے ساتھ مجال کی دائمی بیدا ہوتی ہے مگر اس کیلئے اقتدار یعنی ویلیوز کی جنگ نینا پڑتی ہے مگر اقتدار کی جنگ میں فرح ہوتا ہے اقتدار کی جنگ بھائی لگتا ہے اور اپنے ساتھ بہترین سامانے ہر کو جوان عطا کرتا ہے تسریع رسیز نے چیئے نو لاکھ کا لشکے دماغ کیا بگر اقدار کی جنگ میں اصولوں کے ریفرنس ہوتا ہے بمجرے ہوئے جیت جاتے ہیں اور زندہ بچ کر رہنے والے ہاتھ جاتے ہیں جدری علی اور اس کا نام عبیدت مرداباد ہے سب مچ کفرکہ بولہو جدری دیاز مرداباد نبی سال کے ذہیف علومہ لوگ اور 6 مہینے کے بچے تک اقدار کی جنگ لڑتے ہیں ویڈیوز کی جنگ لڑتے ہیں حک کی جنگ لڑتے ہیں اور اقدر nivel کے بار خلاف اقدر کی جنگ اورnychور پر بھی واضح ہے اسی لئے محمد بن عرفیآ کو امام نے نفتہ کردیا یہ конфضیات ہے کہ خضارہ اپنے ساتھ پورے بڑے خمضان کو اورتوں کو نہ نے جائیں س eruقا دھت ہے کہ میرے کہ بھان میں قرآن میرے تر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لوگر آئے اللہ حسن حلی дост اللہ !، آل culinaryätz ! اس gifted ذا دا عوز محمد، عمد Another وآيف محمد انہوں نے کہا کہ ایک چین نکل جاؤ خضارہ کی مش๋ک یہ weder کہ تم اس راہ میں شہیر ہو جاؤ اور ہمارے دھر کے اہلِ عرام اورٹیں اچھی ہو جائیں یہ اگدار کی جنگ قاطمت زہرہ اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ قاطمت زہرہ نے بھی جاری حضور کے اصال کے بعد حضور کے سال کی ولایت کی حمایت میں لڑی اور ثانی زہرہ نے ثانی زہرہ نے درباروں اور بازاروں میں وہ خطبے دیئے جس سے باطل کے اہوان درہ چھٹے اور جب ابن زیادر عزیز نے یہ سوال کیا کہ خدا نے افسر کیا کیا تو اب سنیے ثانی زہرہ کیا کہتی ہیں بی بی نے جواب دیا خدا کا فیرنا بہت ہی جمیر اور حسین پایا خدا سے تو زیبا اس کے علاوہ کچھ نہیں پایا ہم اہلِ بیت ہیں کبھی بھی اللہ سے شکوا نہیں کرتے ہم شاکر ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول ہو گئی ہم معروف کا مجھت سے ماں ہیں اور تم مونکر کیا قتلے ہو امروز معروف اور نیانن مونکر بازوں نصیت سے نہیں ہوتی میدان عمل میں اتنا پڑتا ہے اگزار جنگ رہنی پڑتی ہے اور صیرت حسین پر عمل کر کے مونکر سے ٹکڑانا پڑتا ہے شاید مونکر کتنا ہی بڑا ہو اس کی بارش کتنا ہی بڑی ہو مونکر سے ٹکڑانا پڑتا ہے میں آپ کی قدران بس جت آشورائی اور حسین اگزار کے ناموں کی فیرز دان کرتے ہوئے جاہت چاہوں گا میں اس سے واقع ہوں جامعہ وقت میں بہت بھی جائز نہیں ہے ہمیں دوست جو حسین اگزار کے ناموں لگاتے ہیں ہمیں پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حسین اگزار کے دامن میں آتا کیا ہے حسین اگزار کے کس چیز کرنا ہوں پہلی چیز وعدہ اہرز نمیتاری جو امام حسین اگزار نے اپنے وعدے کو نبایا وعدہ یعظیم کو نبایا حضور سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبایا دوسرا ستم ناظری پیانے ظلم کو برداشت نہ کرنا جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا عزت سے دینا تیسرا چونسا انس بات یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا پانچ بار حوریت یا آزادی پسند ہونا اوپن مائنڈڈ ہونا سبر اور اس کی تلقین کرنا سات بار گیرد یعنی دینی اور الہی غیرد کا چھراب روشن کرنا آٹھ بار اپنے شاعر یعنی مقام محفظت ساتھ اس کا تصدق کو برگرار رکھنا نبوہ رہے خدا میں دشمنیاں مول لینا اور اللہ کا شکر علا کرنا سبسوار آخری بیتار اور قربانی کی جذبے سے مالا مال ہو جائیں اللہ